بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی وزارت حاجوہ عمرہ نے پانچ ممالک کے شہریوں کے لیے عمرہ ویزے کا حصول فنگر پرنٹ سے مشروط کر دیا ہے اس ڈیجیٹل تجربے کا مقصد عمرہ ظاہرین کی مملکت آمد کے موقع پر انہیں امیگریشن کے حوالے سے سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بلا تخیر امیگریشن کے مرحلے سے گزر سکے فنگر پرنٹ کو اپلوڈ کرنے کے لیے ایک ایپ جس کا نام سعودی ویزا بائو ہے لانچ کر دی گئی ہے اس میں ویزے کی نویت کا انتخاب کر کے عمرہ ویزے کے حصول کے مراحل مزید آسان ہو جائیں گے اس بائو ویزا ایپ میں یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ موبائل کے فرنٹ کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے درخواست گزار کی تصویر بنا لی جائے جبکہ اس ایپ میں درخواست گزار کے پاسپورٹ کو سکین کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے اس کے علاوہ موبائل کیمرے کے ذریعے ہی فنگر پرنٹ کو بھی سکین کیا جا سکتا ہے جن ممالک کے عمرہ ظاہرین کے لیے لازمی فنگر پرنٹ سسٹم کو جاری کیا گیا ہے ان میں بنگلہ دیش، تیونس، ملائشیا، کوویت اور پرطانیہ شامل ہیں اور انشاءاللہ سٹیپ پائی سٹیپ یہ سسٹم دوسرے ممالک کے لیے بھی ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی اس نئے پنگر فرنٹ سسٹم کے بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو وہ بھی کیجئے گا جزاک اللہ، اللہ حافظ موسیقی